دوستو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں اور پائیں ویڈیو سب سے پہلے میں بھارت کو بھارتی اتا کی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں کچھ وستووں کے بارے میں میں نے کل کہا تھا جیرے کے بارے میں کہا تھا آپ کو تھوڑا ہین کے بارے میں کہا تھا اجوائن کے بارے میں کہا تھا ایسے ہی اپنے گھر میں ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے بارے میں میں کل چھوٹ گیا بولنا لیکن بولنا جروری ہے وہ ہے میتھی کا دانہ باگوٹی جی کہتے ہیں کہ اپنے رسوئی میں آولا ہرڈے بہیڑا ان تینوں کے بعد کوئی اچھی چیز ہے تو اجوائن پھر اس کے بعد بولا تو جیرہ پھر اس کے بعد بولا تو ہینگ اور اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں سب سے اچھی چیز ہے میتھی کا دانہ اس میتھی کے دانے کے بارے میں اس کی جو وشیشتہ ہے میتھی کی یہ وات ناشک ہے اور کف ناشک ہے وات اور کف دو بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کی شکتی اس میتھی میں ہے میتھی پت کو بڑھاتی ہے وات کو کم کرے گی کف کو کم کرے گی پت کو بڑھائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھی اوپیوگ اگر آپ کرتے ہیں تو وات کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پوری طرح سے اور کف کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پوری طرح سے پت کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ میتھی پت کو بڑھاتی ہے تو جن لوگوں کو پت کی بیماری پہلے سے ہے ان کے لیے بھنتی ہے کہ وہ میتھی کا اوپیوگ نہ کریں جن کو پت کی بیماری پہلے سے ہے وہ میتھی کا اوپیوگ نہ کریں پت کی بیماری آپ سمجھتے ہیں ایسیڈٹی ہونا ہائیپر ایسیڈٹی ہونا آلسر ہونا پیپٹک آلسر ہونا موہ میں پانی آنا کھانے کا حجم نہیں ہونا کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے بعد بھی کھانے کا ٹیسٹ موہ میں رہنا ڈکارے آنا وغیرہ وغیرہ ہچکی آنا یہ زیادہ تر پت سے جڑی ہوئی بیماریاں تو میتھی کے لیے بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ پت کے روگی چھوڑ کر بات اور کف کی روگی اس کو بھرپیو ماترہ میں لے سکتے ہیں اب بات کی بیماریاں اگر آپ کی ہیں گھٹے دکھنا کمر دکھنا کندھے دکھنا جوڑوں کا درد ہوتھی کا اوپیوگ جرور کریں اب آپ پوچھیں گے جی میتھی کا اوپیوگ کرنے کا طریقہ طریقہ بہت سرل بتایا بھاگ بھٹی جی نے کہ رات کو ایک گلاس گنگنے پانی میں یا گرم پانی میں ایک چمچ میتھی دانا ڈال دیں رات بھر اس کو رکھیں صبح اٹھ کر میتھی دانے کو چبا چبا کے کھائیں چبا چبا کے کھانے کا مہت تو بہت ہے کئی لوگ میتھی کی فنکی لیتے ہیں پیسا ہوا میتھی ہوتا ہے نا اس کی فنکی لیتے ہیں لیکن فنکی کا مہت تو اتنا نہیں ہے جتنا چبا کر کھائے ہوئے میتھی کا ہے کیوں کارن اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی میتھی آپ چباتے ہیں لار بننا بہت تیجی سے شروع ہوتی ہے کیونکہ میتھی کا جو سواد ہے نا وہ کٹک ہے کشائے سواد ہے اس کا تو اس سواد کی کوئی بھی چیز آپ چبائیں گے بہت تیجی سے لار بنے گی اور وہ لار میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے آپ کے جیون کے لیے بہت ہی مہتپنوں روپی ہو گئی ہے اس لیے میتھی دانے کو چبا کر کھانے کا اثر بہت گہرا اور بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ میتھی دانا نیمیت روپ سے اپنے گھر میں رکھیں گرسوئی میں رکھیں اس کا اپیوک کریں اس میتھی دانے کے لیے ایک بات ویسے میں نے محسوس کی ہے ہمارے جیادہ تر گھروں میں اچار جتنے بھی بنتے ہیں سب میں میتھی ہوتی ہے جیادہ تر تو آپ باغوٹی جی کی بات اگر مانتے ہیں اور سنتے ہیں تو جو بھی اچار میں میتھی ہے وہ اچار نہیں ہے اور شدی ہے دوا ہے معنی آپ کبھی بھی اپنے جیون میں ایسے اچار کھانے سے پرہیج نہ کریں جس میں میتھی ہے میتھی ہے تو جرور کھائیں وہ چاہے آم کا اچار ہو چاہے کوئی بھی دوسرا نیبو کا ہو یا جو بھی اچار آپ ڈالتے ہیں اگر میتھی ہے تو جرور اس اچار کو آپ کھا سکتے ہیں کچھ اچاروں میں میتھی کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہے اجوائن ہوتی ہے اگر اجوائن ہے تو آپ جرور اچار کھا سکتے ہیں کیونکہ مہتو کی بات جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی اچار پر کسی بھی فل پر اوشدیوں کا اثر فل سے زیادہ ہوتا ہے جو ویجیان کی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اچار ڈالا تو مان لو آم کا فل تھا آم کے فل کا اچار ڈالا اب اس پہ میتھی پڑ گئی یا اس پہ پڑ گیا یہ اجوائن پڑ گئی تو اجوائن اور میتھی دو ایسی اوشدیاں ہیں جو دوسرے کے پرباو کو بہت کم اور اپنے پرباو کو بڑھا دیتی تو کئی لوگ ایسا گھبراتے ہیں نا مجھے اچار کھانا تو اچھا لگتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے ایسی تکلیف ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میتھی پڑی ہوئی ہے کسی بھی اچار میں اور آپ وات کے روگی ہیں یا آپ کو کف کی تکلیف ہے تو بے جھجک وہ اچار کھائیے تو اچار کے ساتھ میتھی جائے گی اور اچار میں پڑی ہوئی میتھی کا اثر پانی کی میتھی سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے میں نے جو میتھی آپ کو بتائی وہ پانی میں رات کو ڈال کے صبح کھانا اس کا جتنا اثر ہے لیکن اچار میں ڈالی ہوئی میتھی کا اثر اس سے کئی گناہ زیادہ ہے کیونکہ اچار میں یہ میتھی پانچھے مہینے سال بھر پڑی رہتی میتھی کے بارے میں باگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ تیل میں ملا کر اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو مات بھئی ہے کہ اچار میں تو تیل بھی ہے بینہ تیل کے اچار نہیں میتھی اس میں ڈل گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی شکتی جو کام کرنے کی ہے وہ بیس گنی زیادہ ہوتی ہے کم سے کم بیس گنی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اچار میں پڑی ہوئی میتھی جتنی پرانی ہوتی جائے گی آپ کو اتنی ہی لابکاری ہے اور ٹھیک یہی بات انہوں نے اجوائن کے لیے لکھی ہے کہ اجوائن اچار میں پڑ گئی ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ بہیت گنی بڑ گئی ہے دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں